اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئیں اروی گوش بنانے کے ایک منفر طریقہ اس کے لئے ہم نے آدھا کلو اروی لیا ہے آدھا کلو ملاجلہ ہڈی والا گوش لیا ہے ہم نے پیاس چار عدد لیتی اس کو ہم نے باہر ایک سلائس کی شکل میں کٹ لیا ہے اس طرح ٹیمارٹر لیتے چار عدد ہم نے اس کی پیوری بنا کر رکھ لیا ہے آدھا گلیسن ایک ٹیبل سپون خلدی ون پور ٹی سپون لیا ہے دھنیا ایک ٹیبل سپون لیا ہے گرم مسالہ ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے نمک ایک ٹیبل سپون یا حضب زاکا لال مچ ایک ٹیبل سپون لیا ہے دہی ہم نے دھو ٹیبل سپون لیا ہے جب کوش لنے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے آتنے اس کے پروسس کے طرف ہم نے اس میں ہاف کپ آئل لیا ہے اس میں سرائس کیوئی پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو ہم نے لال نہیں کرنا اس کو اسی کے اندر جو ہے بنائی کر کے طرح سے اس کو پرانسپیرنٹ کر لیں گے اس طرح سے کرنے سے ہماری پیاس کھڑی کھڑی نہیں رہے گی گوشت اور ادرک لیسن شامل کر دیں گے اور اس کا گوشت کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے اس طرح چینج ہو چکا ہے گوشت کا اب ہم اس میں تمام مسائلے شامل کر دیں گے اور پھر ایک دفعہ مسائلے شامل کرنے کے بعد بھونیں گے کچھاپن ختم ہو چکا ہے اس کے اندر اور تیل بھی سیپٹ ہو چکا ہے تو آپ اس میں ٹیماٹر کی پیوری شامل کر دیں گے اس کو ذرا سا گھومائیں گے اور اس میں ہم ٹوکر میں بنا رہے ہیں تو آدھر گلاس پانے ڈالیں گے آپ اپنے ساتھ سے گوشت کے اندر پانے ڈال کے گلے تک اس کو دھیمیار پر رکھیں ہم اس میں کم سے کم تین سے چار سیٹی دیں گے جب تک گوشت گل رہا ہے ہم اربی چھیل لیتے ہیں گوشت کو دو سو تین سیٹی لگ چکی ہے دیکھتے ہیں گوشت گل گیا ہے یہ گوشت گل چکا ہے ہی اور اربی شامل کر کے اس کو ذرا سا دیر بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں ہم ہری مٹچے شامل کر دیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں ہم پانی ڈال دیں گے آپ کی مرضی جتنا شور پر رکھنا ہے ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو درمیانی آگ پر ڈھاکا ڈھاکا اربی گلنے تک پکائیں گے دس سے پندہ مٹ لگیں ہماری اربی گلنے کے لیے اس میں ہمارا اربی گوشت تیار ہو چکا ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس میں ہرا دنیا کی گارنشنگ کریں انجوائے کریں نان روٹی چپاتی کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد اکھیے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی